السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے نواز شریف صاحب نے دو سال سے شوڑ ڈالا ہوا تھا خلائی مخلوق کا خلائی مخلوق ہے نظر نہیں آتی خلائی مخلوق ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے یہ خلائی مخلوق خلائی مخلوق خلائی مخلوق تو وہ خلائی مخلوق نے آوازیں سن سن کے وہ آخر بالآخر تنگ آ کے انہوں نے دورہ کیا دنیا کا اور آئے کراچی کی اوپر اور انہوں نے دیکھا کہ کون محوازیں مار رہے خلائی مخلوق کو کون پکار رہے تو وہ بالآخر آئے اور پی آئی اے کے دو پائلٹوں نے دیکھا اور پتہ لگا کہ خلائی مخلوق کو پاکستان بڑا پسند آیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تے ساڑے اپنے ہی نے یہ تے ساڑے کوئی لگ رہا پرانے بستدار نے ایلینز مطلب کہنے کہ یہ کہ وہ اتنی واجے ماری ہیں اوپر سے وہ آئے ہیں وہ پھر دور بھی نے لگا کہ ایلینز جو اسے ہیں وہ نیچے دیکھ رہے سے اپنی سپیس چیپ اوپر کھڑی کار کے پینتیز آر خوٹ کی بلندی پہ کے نیچے کون ہے تو وہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا جادو ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا پیکے فلم میں آمر خان تو یہ پیکے آیا تھا اوپر کراچی میں ٹھیک ہے وہ پیکے دیکھ رہا تھا انڈیا میں ہی مارے پاکستان میں آیا ہے کہ نوازشری صاحب نے بلایا ہے آپ لندن جل گئے ہیں تو خیر وہ وکھڑا آئی سی تو خیر اب آپ کو میں سنجیدہ باتیں بھی بتاؤں گا کہ یہ ایلینز جو ان سے آئے ہیں یہ واقعی آئے ہیں یو اے فو جسے کہتے ہیں اور یہ سپیس چیپس اور اڑن تشتری یہ سارا کچھ واقعی ہوئے اور یہ کیا اس کی حقیقت ہے اور دنیا جو ان سے یہ اس پر کب سر سرچ میں لگی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ایلینز اور خلائی مخلوق حقیقت میں کیونکہ نوازشریف والے نہیں نوازشریف کیوں کہتے تھے وہ تو خیر نوازشریف والے یہی ہوں گے بارلہ نوازشریف کی بھی آپ سنتے ہیں پہلے نوازشریف کی بات سنیں پھر ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ مسلم نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی اس کے ساتھ ہے مقابلہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی تو رکو جرا صبر گروہ جی تو ناظرین دو سال سے نوازشریف جس خلائی مخلوق کا ذکر کر رہے تھے کہ نظر نہیں آتی بل آخر پی آئی اے کے پائلٹس کو وہ نظر آگئی ہے اپنے میاں صاحب کہہ رہے تھے وہ ہے پر نظر نہیں آتی اوہ آگئی جو ان نظر ویکھ لو انہیں اور یار یہ جو یو اے فو ہیں نا یہ جو جادو یہ جو پی کے یہ جو ان سے ہیں نا یہ بڑی دنیا میں ارسرچ ہو رہی ہے سو سال سوپر سے امریکہ کر رہا ہے یوکے کر رہا ہے کہ کون ہے یہ لوگ ہیں بھی کہ نہیں تو بیچ میں ایک دفعہ یوکے نے چھوڑ بھی دی تھی کہ نہیں جی کوئی نیئر سرچ تو یہ سارا معاملہ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد جو ان تھا نا یوکے کے فائٹر جیٹس کو بھی اسی طریقے سے سپیس شیپ نظر آئی انہوں نے دوبارہ کھول لی پھر امریکہ کے میں آپ کو بتاتے چلوں دو پریزیڈنٹس نے جو ان تھا نا وہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یو اے فو دیکھے ہیں دو پریزیڈنٹس نے امریکہ کے دعویٰ کیا پھر ورلڈ وار ٹو میں جو ان تھا ہے وہ جب جنگیں لگی ہی تھی تو جہاز اڑتے تھے اور وہ سارا کچھ وہاں میں آر ٹائم تو یہ اسمان جو ان تھا ہے جہازوں سے بھرا اور نیچے سمندری شپس اور یہ سارا کچھ اس ٹائم بھی فرانس نے بھی اور بڑے ملکوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں جونس ہی ہیں اس طرح کی سپیس شیپ نظر آئیں اسی لئے موویز میں وہاں دیکھا ہوگا گول سی سپیس شیپ بناتے ہیں وہ پی کے میں بھی دخوایا ہے وہ ایسے بناتے ہیں اور وہ پھر اس میں سے بندہ اترتا ہے تو اس میں جو ان تھا کراچی میں پی آئی ہے کہ پائلٹس کو نظر آئی ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی اسی شکل کی تھی جو وہاں پہ اوپر کہہ لیں کہ سٹیئر کیا ہوا تھا اس نے ہوا میں 3500 خوٹ کی بلندی پہ بلندی پہ انچائی پہ تو اس پہ میں ایک بات ہوں آپ کو ہمارا ایک نا بڑا انٹلیکچول انٹیلیجن قسم کا سٹوڈنٹ ہے شہیر نیازی نام کا لڑکا ہے یہ شہیر نیازی جونس ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر تو یہ شہیر نیازی جونس ہے یہ اب دیکھنے میں بھی آئیں سٹران کی طرح لگتا ہے اس کے بعد شہیر اور سارا کچھ تو یہ بڑا نا سپیس اور میٹل اور یہ سارا کچھ اس کے بڑا نالج رکھتا ہے اور اس نے کوئی آئی کیو لیول کا ٹیسٹ بھی پاس کیا دنیا میں بڑا تو آپ کا وہ پھر کوئی فیزکس کا بھی کیا ہے بہرحال کافی یہ جونسا نا نالجیبل بندہ ہے حالانکہ اس طرح کے بندوں کے ٹویٹر پر فالنگ زیادہ اور نیچے کی سوچارے کی تھوڑی سی ہیں باقی لوگوں کی زیادہ ہیں جو فضول گاند کھلاتے ہیں تو یہ میں آپ کو انٹرڈکشن کر آ رہا ہوں تو یہ بڑی نا ان چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے تو اس بندے نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں کے وہ سپیس سے جونسا نا وہ گرتے ہیں جو پتھر ہو گیا رہا اور یہ سارا کچھ وہ جو پھر روشنی سے بھی بنتی ہے تو اس نے دریافت کیا تھا گرے گیا اور سارا کچھ اور کہا تھا کہ یہ بڑی ضروری چیز اور قیمتی چیز ہے لوگوں نے ایسی پھینک دی ہیں تو یہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو اس پیس چیپ کے بارے میں جونسا نا پی آئیے کے پائلٹ سے پہلے اس نے ٹویٹ کی تھی کہ میں نے جونسا ہے وہ یہ دیکھی ہے کیونکہ یہ ہر ٹیم جستجیوں میں رہتا ہے اس کو بڑی انٹرسٹ ہے تو میں نے یہ دیکھی ہے اور یہ نظر آئی ہے اور یہ سپیس چیپ ہے اس نے دعویٰ کیا تھا اور یہ یو ایف اوز ہیں تو جب وہ کنفرمیشن ہوئی اگلے دن پی آئیے کے پائلٹس کیے تو اس نے کہا دیکھ لیں یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں اچھا اس کی بات جو ان سے ٹی بی پہ نہیں آئی اس کا نہیں لوگوں کو پتا یہ شہیر نے ہزی کی جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جو بات پہلے کر دی تھی کہ یو ایف او جو ان سے اور وہ یہ کافی دنوں سے کہا رہا تھا کہ یو ایف او پاکستان کے چکر کاٹ رہے ہیں وہ پاکستان شہر پساند بڑا آ گیا کہ یا رہا تھے مطلب اپنے ہر کے لوگ کی رہا دینے ویکھے ویکھے شکلان بھی اکلا بھی سارا کچھ ٹھیک ہے مطلب سینی سی بات آنا کہ پھر رکھتاں بھی لیکن ویسے انہار یہ رکھتاں ہو سپیس شیپ بھی ایڈی ایڈی سونی جی گول جی بارال تو یہ دنیا جو ان سے سرچ پہ لگی بھی تھی تو جب یہ پاکستانی خبر سنی تو جس بندے نے سب سے زیادہ اس پر سرچ کی اور جو اس کا کہہ لیں کہ ہیڈا ہے یہ یو ایف اوز کی تحقیق کرنے کا اس بندے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یو ایف اوئی آیا اور وہ کوئی اور چیز نہیں ہے اگر آپ بلون چلون سمجھے پاکستان جی کہتے ہیں بلون چلون روڈمن تو وہ یو ایف اوئی تھی سپیس شیپی تھی اور وہ جائزہ لے رہے تھے اور وہ جہازوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ جہاز جو ان تھے ان کے پیچھے پیچھے ٹرائول کرتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں پہلے بھی ورلڈ وار میں بھی کہا جاتا ہے جہازوں پیچھے جاتے ہیں ابھی بھی یہ پی آئی کے پائلٹس نے کہا کہ وہ جہازوں کے پیچھے ہمارے آ رہے تھے جہاز کے پیچھے جب ہم نے ان کو دیکھا کہہ میں مکسان نہیں جانے کہہ کس دن پتا لگے ایسے گراؤنڈ تے اترے ہوں ٹھیک ہے پھر وہ پیچھے آ رہے ہیں اندیا آ رہے ہوں پھر نوازشیل تے خواہش پوری ہو جئے کہ آپ لندن بیٹھے ہیں انہوں نے چاہ پانی کچھ نہیں پیری میں نے جو آپ کو انفرمیشن دیئے ہیں کہ یہ UFO ہی تھا کہ نہیں تھا تو یہ UFO ہی تھا اور یہ aliens جو بھی ہیں کوئی مخلوق ہوں گی تو دہری بات کتنی بڑی کائنہ آتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو وہ سائنس بھی اس پہ تقیق کر رہی ہے ایمینی موویز بنتی لیکن یہ ہے کہ یہ ہائے سپیس شپ تھی کیونکہ اس پہ میں جو بتا رہا ہوں یہ شہیر نیازی انٹلیکچول بندہ یہ گلت بات نہیں کرتا اور وہ پی آئی کے پائلٹس بھی ذاری بات تو میاں صاحب کے خواہش پوری ہوگی خلائی مخلوق اصل علیہ آگئی انہوں نے کیا کہا دو نمبر سامنے جائیں اصلی خلائی مخلوق میرا چینل سبسکرائیب کار دو بیل آئیکن بھی دبات ہو اللہ حافظ